تو تینوں کمپوننٹ اے سی سورس کے ساتھ سیریز میں کنیکٹ کر دیئے سو دس سرکٹ اس کالڈ آر ایل سی سیریز سرکٹ اب اس میں اسی طرح ہم اس کے فیزر جو ڈائیگرامز ہیں وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو اب انہی فیزر ڈائیگرامز کو جو پچھلے ٹاپک میں ہم نے ساری سمجھیں ان کو دیکھیں ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ریزیسٹر کے لیے آپ کیسے بنائیں گی کہ ریزیسٹر کی کرنٹ اور ریزیسٹر کی وولٹیج وی آر اور آئی آر ان فیز انڈکٹر کے لیے وولٹیج لیڈ میں وی ایل اور کرنٹ اس کی اس سے لیک کر رہی ہے کیپیسٹر میں بولٹیج لیک کر رہی ہے وی سی اور کرنٹ اس کی لیڈ کر رہی ہے آئی سی اب ان کو بنانا ایسے ہے کہ آپ کی جو کرنٹ کی ڈائیگرامز کی ڈائیگرامز ہے ریزیسٹر میں کیپیسٹر میں اور انڈکٹر میں فیزر ویکٹر کے لیے صرف وہاں سرکٹ کے لیے نہیں بتا رہا ہے فیزر ویکٹر میں دیکھیں تینوں کی ڈائریکشن میں انہیں سیم رکھی ہے وولٹیج کی جو فیزر ویکٹر ہے اس کو چینج کرتے رہے ہیں ہم سیم فیز میں رکھنا ہے تو تب تو وہ اس کے ساتھ پیرلل میں آ گیا لیڈ میں رکھا تو یہاں ہم نے اس کو پوزیٹیو ریجن میں لے گئے اور لیگ میں رکھا تو ہم اس کو نیکٹیو ریجن میں لے گئے اب ان کو جب ہم اکٹھا کریں گے ساری ڈائیگرامز کو تو وہ وہ وولٹیجس کو Basically اکٹھا کیا جائے گا سمجھنے کے لیے تو وہ وولٹیجس جب اکٹھی ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ جو ریجسٹر کی وولٹیج ہے وہ X ا�کسز کے along آئے گی انڈکٹر کی جو وولٹیج ہے وہ Positive Y ا�کسز کے along اور capacitor کی جو وولٹیج ہے وہ Negative Y ایکسز کے along چلی جائے گی تو وہ آپ کا جو بک نے اس فیزر ویکٹر کو آخر پہ شاید بنایا وہ ہے اب اس میں جب ہم اس کی وولٹیجز اور ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں تو یہ اب ڈیفرنٹ ویلیوز رکھیں گے ابھی جو ہم نے ڈائیگرام بنائی ہے یہ بالکل اس کی بیسک ہے اس کو آپ گوھر سے سمجھیں ایک سٹرکچر یہ ہے یہ سٹرکچر کیا بتا رہا ہے کہ جب آپ نے ایک سرکٹ کے اندر انڈکٹر اور کپیسٹر کو لگایا تو انڈکٹر کی جو رییکٹنس ہے ایکس ایل اس کا فارمولا ہو گیا 2 پائے ایف ایل اور کپیسٹر کی جو رییکٹنس ہے ایکس سی اس کا فارمولا ہو گیا 1 اوور 2 پائے ایف سی یہ دونوں رییکٹنسز جو ہیں وہ ان کے ایکروس بولٹی جا کے اپلائے ہو رہی ہے اب یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ انڈکٹر زیادہ رییکٹ کرتا ہے سرکٹ کے اندر یا کپیسٹر زیادہ رییکٹ کرتا ہے سرکٹ کے اندر اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر رییکٹ کریں سرکٹ کے اندر اگر دونوں برابر رییکٹ کریں تو یہ ڈائیگرام بنے گی جو بھی ہم نے بنائی ہے یہ سٹینڈرڈ ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن ہر وقت تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا سرکٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ کپیسٹر کم رییکٹ کرے اور انڈکٹر زیادہ رییکٹ کرے تو اب دیکھیں اب ڈائیگرام کیسے بنے گی وی ایل وی آر اور چھوٹا سا ایرو ویکٹر بنانے وی سی کا ٹھیک ہے اب یہ وی سی نے کم وولٹیج اس کے کپیسٹر کے ایک روس آئی زیادہ وولٹیج انڈکٹر کے ایک روس آئی اب اس کی ریزلٹنٹ ڈائیگرام آگے جا کے بنے گی وہ کیا اب اس کو آسانی سے سمجھ لیں سپوز ویکٹرز ہیں نا یہ مگنیچور میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھی مگنیچور تھا اس کے مطابق ہم نے ٹین سنٹی میٹر کا ویکٹر انڈکٹر کا بن گیا اور کپیسٹر نے رییکٹ کم کیا تو اس کا ٹو سنٹی میٹر کا بن گیا تو اب یہ دونوں ویکٹر آپس میں سبٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس نیٹ وولٹیج کیا ہوگی ایٹ سنٹی میٹر کا ویکٹر رہ جائے گی اور وہ کیا ہوگی وہ وی ایل مائنس وی سی ہوگی وہ وی آر کے ساتھ چلے گی ٹھیک ہے اب اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کیسے کہ وی ایل کم اور وی سی کے زیادہ ایک روس وولٹیج زیادہ آ جائے تو پھر بھی آپ اس کو وی سی مائنس وی ایل لے لیں یا وی ایل مائنس وی سی کر لیں اس کانسل مائنس میں آ جائے گا یعنی ایک کے ایک روس ہم نے بارہ وولٹ اپلائے کیے تھے تو آٹھ وولٹ اپلائے ہو گئے انڈکٹر کے ایک روس اور چار وولٹ اپلائے ہو گئے اس کے کیپیسٹر کے ایک روس لیکن دونوں چونکہ آپوزٹ وولٹیجز تھیں تو ایٹ نے فور کو سبٹریک کر دیا تو سرکٹ میں نیٹ وولٹیج رہ گئی فور وولٹ تو ریزسٹر کے وولٹیج کے ساتھ فور وولٹ جو ہے وہ اپنی رائٹ اینگل ٹرائینگل یا وہی ویکٹر ڈائیگرام بنائے گی جو پائیتھا گورس تھیرم کی تھی اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مگنیچوڈ بھی ہو سکتے ہیں ایٹ مائنس فور نہ ہو نائن مائنس تھری ہو جائے ٹین مائنس ٹو ہو جائے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو یہ جو آخری ڈائیگرام ہوا رہی ہے یہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں بنتی کیسے ہے یعنی ایگزیکٹ ایکویلیٹی بھی آ سکتی ہے اور وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور نون ایکویلیٹی بھی چل کے آپ کو فائنلی تو ڈائیگرام یہ والی بنانی ہے اب جب یہ رائٹ اینگل ٹرائینگل میں آپ کے پاس اس کا ریزلٹنٹ بنا وی تو اس کو آپ کنورٹ کر لیں گے رائٹ اینگل ٹرائینگل میں ویکٹر ایڈیشن کے مطابق تو اس کا ریزلٹ کیا بنے گا اس کا ریزلٹ وہی بنے گا وی سکویر ایکویلس ٹو وی ایل مائنس وی سی ہول سکویر پلس وی آر سکویر یہ ایکویشن سب سے پہلے اب آپ کو لکھی بھی نظر آئے گی اس میں سے ٹھیک ہے اس کو پھر ہم نے اسی طرح سالف کرنا ہے کہ وی ایل ایز ایکویل ٹو آئی ایکس ایل وی سی ایکویل ٹو آئی ایکس سی اور نیٹ وولٹیج ایکویلس ٹو آپ اس میں سے آئی کومن لے لیں ٹھیک ہے اور انڈر روٹ میں آپ کے پاس کیا رہ گیا ایکس ایل مائنس ایکس سی ہول سکویر پلس آر سکویر اور وی اوور آئی کیا بن گئی آپ کی ایمپیڈنس زی ایمپیڈنس بن گئی اور اس کا یہ فارمولا آگیا انڈر روٹ ایکس ایل مائنس ایکس سی پلس آر سکویر تو ایکس ایل مائنس ایکس سی کو آپ کو نیٹ ویلیو ایکس کہہ دیتے ہیں تو ایکس سکویر پلس آر سکویر یہ ایمپیڈنس بن گیا ویر ایکس ایل ایکس ایل مائنس ایکس ایل اسی طرح ٹینجنٹ فائی کیسے لیں گے وہی ہے سارے وہی پرانے سٹیپ سی ہیں ٹینجنٹ فائی آپ نے کس کے ایکول ویل مائنس وی سی یہ پرپینڈیگلر میں تھا نا اوور وی آر یا آئی کامن لے کے کر لیں تو ایکس ایل مائنس ایکس سی اوور آر ایکس ایل مائنس ایکس سی کو ایکس کہا ہو ہے تو ایکس اوور آر ٹینجنٹ فائی فائی ٹین انورس آف ایکس اوور آر تو اس میں امپیڈنس کا فارمولا اور یہ والی چیزیں اب آخر پہ آکے اس کی کنڈیشنز آپ نے پٹ کرنی ہیں اب کنڈیشنز وہی ہیں جو ابھی ہم کر کے آئے ہیں کنڈیشن کہا ہے کہ یہ تین جو ہمارے پاس یہ تین کنڈیشن آ جاتی ہیں یا تو یہ ایکول ہوں گے اگر یہ ایکول ہیں تو ایک کنڈیشن کیا ہو گئی کہ ایکس ایل ایکس ایل انڈکٹر اور کپیسٹر لگے ہوئے تو ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں تو صرف ریزسٹر کام کر رہے ہیں سو سچ ٹائپ آف RLC سیریس سرکٹ اس کالڈ ریزسٹیو سرکٹ کیونکہ L اور C نے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کر دیا کینسل کر دیا اگر XL کی ویلیو زیادہ ہو جائے XC سے تو ایسے سرکٹ کو انڈکٹیو سرکٹ کہتے ہیں ایسے سرکٹ کو انڈکٹیو کیونکہ اس میں انڈکٹر کیا کر رہے ہیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں similarly اگر XC زیادہ ہو جائے XL سے ایک XL is equal to کیا ہوگی condition XC ایک condition XL greater than XC اور ایک condition XC greater than XL تو XL greater than XC انڈکٹیو سرکٹ XC greater than XL کپیسٹیو سرکٹ اور equal آجائے تو resistive سرکٹ تو وہ جو resistance ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ریزونیٹ کر رہے سرکٹ ریزونیٹس create ہو گئی اس کے لئے جو موسیقی